اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوب اچھے سے اپنے پرندوں کا خیارہ کریں گے جناب جناب آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو سپیشلی میرے ایریے کے دوستوں کے لیے جو کہ ٹورنمنٹ کے حوالے سے ہوگی ویڈیو تو جو بھائی چینل پہ نہیں ہے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو بتاتا چلوں دوستوں کو جو میرے نئے سبسکرائبر ہیں جنہوں نے ویڈیو گزشتہ نہیں دیکھی یوں پرائی بٹن میں لنک بھی آ رہا ہوگا تو ایک چھوٹا سا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے میرے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ ہم نہ اپنا ایریے کا چھوٹا موٹا شوک چلا رہے ہیں تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو ہے کہ 31 دسمبر کو گزشتہ ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم ایک ٹورنمنٹ کروائیں گے ایریے کے ہمارے بڑے پیارے استاد ہیں استاد انور عرف انو باجالائن والے وہ یہ کرواتے ہوتے تھے سردیوں میں تو ان کو یاد کو تازہ کرنے کے لئے یہی میں نے ٹورنمنٹ رکھا ہے تو انشاءاللہ 31 تاریخ کو 31 دسمبر سال کا آخری اتوار اور سال کا آخری دن انشاءاللہ شغل لگائیں گے اور بے شک چار چھتیں ہو تین ہو دو ہو پانچ ہو تو ہمارا اس میں دیاری والا سین ہے کوئی نہیں تو انشاءاللہ شوک ضرور ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھائی جائیں تمام چھتوں کا وزٹ کروایا جائے جتنا ممکن ہو سکے گا میں سب کا شوک کروان گا انشاءاللہ مزا آئے گا ہماری اپنی تیاری ہے حیدر بھائی والی چھت سے باقی کچھ دوست بھائی پوچھ رہے تھے بار بار گروپوں میں بھی میسج بھی کر رہے تھے کہ یار کتنی چھتیں ہو گئی ہیں تو ان کو بتاتا چلوں کہ یار چھتوں کا جو ہے نا وہ اتنا بڑا لمبا چھوڑا سسٹم تو ہمارا ہے نہیں کیونکہ یہ ایریے کا ٹورنمنٹ ہے اس میں لور کا تو خیر کوئی ٹورنمنٹ ٹورن نہیں دا ہے اس دورانیے میں تو اس کا جو ہے نا فائنل ہم چھتیں کریں گے انشاءاللہ آخری دن تک بھی لکھیں گے تیس تاریخ تک تیس تاریخ کی رات تقریباً آٹھ بجے تک ہم چھتیں لکھیں گے جو بھائی انٹری کروانا چاہے بغیر کسی دفتاری کی پبندی کے بغیر کسی اور چیز کے کوئی پبندی نہیں ہے بشرت یہ ہے کہ آپ نے تین کبوتر اڑانے ہے اور ہمیں صبح ویڈیو بیجنی ہے اگر شام کو آپ کے کبوتر پوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ نے شام کو بھی ہمیں ویڈیو بیجنی ہے ٹھیک ہے جی تو باقی تمام میں نے چیزیں جو ہے نا وہ جو میں نے پوسٹ بنائی تھی کب کے حوالے سے اس میں تمام تر قوانین جو ہم نے رکھے ہیں ایریہ کی کبوتر بازی ہے اس لیے تو اس میں میرے خیال سے کسی کو بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہونا چاہیے ان قوانین کے حوالے سے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب آپ نے ویڈیو بنا کے بیجنی ہمیں صبح بھی اور شام کو بھی جب آپ کی پوزیشن آ رہی ہے اس کے علاوہ چھت بند رہے گی جال میں کبوتر آپ ڈال سکتے ہیں جال میں سے چھیل لگا سکتے ہیں جال کے باہر کبوتر نہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ بھائی کچھ دوستوں کا تھا کہ یار کون سے کبوتر لاؤں ہیں کون سے نہیں ہیں تو سارے ہیں جو بھی آپ اڑھانا چاہیں وہ آپ اڑھا سکتے ہیں کیونکہ یہ لاہور کا ٹورنمنٹ نہیں ہو رہا مطلب لاہور کے اس میں کوئی بھی گیم لاہور کی نہیں ہو رہی یہ ایریے کا شوق ہے تو اس میں ہم نے چھوٹے شکین کو بھی لے کے چلنا ہے تو لہٰذا دوستوں کے پاس پرندے کم ہی ہوتے ہیں اس لیے اجازت دیئے کہ یار آپ لوگ اڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہم نے اپنا شغل مغل کرنا ہے تو وہ ہم کریں گے آپ دوستوں کی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے جو ایریے میں خاص کر تو کافی سارے دوستوں کے فون آ رہے تھے تو بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے بھی جیسے بتایا ہے کہ ہم انشاءاللہ جو انٹرییاں لکھنی شروع کریں گے وہ پچیس تاریخ کے بعد سے شروع کریں گے اور تیس تاریخ رات آٹھ بجے تک جو بھائی انٹری کروالے گا ٹھیک ہے اس کے بعد انٹری نہیں لکھی جائے گی ٹھیک ہے جی تو کائنلی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے گا جن کے پاس ہیں کپوٹر تو اس میں کوئر بتاتا چلوں کہ یار لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا ایزی سا کام ہے اتنا ایزی نہیں ہے صبح کپوٹر اڑانا بڑا کام ہے اور رات کو شام کو فکس ٹائم میں بٹھانا بڑا کام ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ جلدی وہ اپ ڈیٹ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کے پلہ کتنے وجہ کا ہوگا اور آخری ٹائم کیا ہوگا ٹھیک ہے جی اور دوستوں کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں گے ایسے نہیں ہوگا کہ میں اپنی مجھے سے ہی ڈیسائیڈ کر دوں گا باقی انعامات کا سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ کیاش میں کریں گے ایک سے دو دن کے اندر ہی اور انٹری اس کی ایڈوانس ہوگی چاہے کوئی بھی ہے انٹری جس کی آئے گی وہ ہی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے سکے گا ادروائز کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے جی سارڈے والوں ایڈوانس مازرت جناب تو تمام دوست ہمارے جو ہے نا وہ برپور تاون کیجئے گا انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ ہمارا نہیں آپ کا ہی ہے تو اس میں جو بھی انٹرییاں کٹھی ہوں گی اس کو انعام کی صورت میں آپ کو واپس کر دیے جائے گا اور کوشش کریں گے کہ بھائی اس میں انعامات کا سلسلہ جو ہے نا وہ اچھا رکھا جائے مطلب کہہ لیں کہ بہت زیادہ پوزیشنیں نہیں رکھیں گے اس میں دو یا تین یا چار جیسے چھتیں ہوں گی اس حساب سے پوزیشنیں رکھ دیں گے تو تاکہ یار کوئی جو پہلا ہی نام جیتا ہے نا اس کو بھی پتا چلے گے یار میرا پہلا ہی نام ہے تو انشاءاللہ فنکشنالہ کوئی سین نہیں ہوگا اس میں اگلے دن very next day پیر یا منگل وہ جیسے بھی دوست بھائی ایزی ہوں گے اس دورانیے میں ان کو کلیر کر دیے جائے گا ٹھیک ہے بار دوبارہ بتاتا چلوں دوبارہ بتاتا چلوں کیونکہ ہنٹری ایڈوانس ہوگی اس میں کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں آئے کیونکہ ہم نے بعد میں آپ کے پیچھے نہیں بھاگنا تاکہ ہم دوستوں کو کلیر کریں گے انشاءاللہ very next day کلیر کریں گے تو امید ہے تمام دوستوں کو تمام تر جو باتیں تھی وہ کلیر ہو گئی ہوں گی تو جو بھائی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لینا چاہیں وہ برپور جناب تیاری کے ساتھ آئیں حصہ لیں اس میں انشاءاللہ ٹورنمنٹ 99.9% اڑے گا ایک پرسنٹ چانس ہے کہ اگر کوئی موسم بارش والا ہو گیا تو پھر اس کو کینسل کرنا پڑے گا کیونکہ مجبوری بن جائے گی تو اس میں اڑنے تو ٹھپے پرو میکس ہی ہیں ٹھیک ہے جی کوئی اچھا کبوتر میرا مشورہ ہے کہ بھائی نہ ڈالیے گا یہ نہ ہو کے آپ ضائع کر بیٹھیں تو چھوٹ نچلے کبوتر سب کے پاس ہی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا شگل مگل کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ